اچھا آپ خود بڑے اچھے وکٹ کیپر رہے اور ابھی بھی کھیل رہے ہیں لیکن ٹیم میں جیساً آپ کھیلے ابھی رزوان اور محمد حارس جو بھی نیا آیا بچھا ان دونوں کے پرفورمس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے خاص طور پر رزوان کے حوالے سے میں آپ سے question کروں گا کہ وہ ٹی ٹوانٹی میں ٹاپ فرش پہ بھی آیا پھر سیکنڈ تھرڈ پہ ہے ایزا وکٹ کیپر آپ اسے کیسا دیکھتے ہیں اور ایزا بیٹسمن آپ اسے کیسا دیکھتے ہیں دیکھیں بڑی زبرترز پرفورمس اور رزوان نے جیسے پرفورمس دی ہے جیسے نمبر ون آیا بابر کو بابر سے آگے جانا اس کی محنت ہے اور پرفورمس تو ہوتی ہے اور مرے خاص سے پاکستان ٹیم کے لیے اس وقت ایسٹ ہے رزوان اور جیسے سیٹل ہو گیا جتنا ایکسپیرینس ہو گیا اب اس کا گراف اور اوپر جانا چاہیے اور تھوڑی اگریسیف بیٹنگ نگر آنے چاہیے بیوٹ کیپٹو ہے یہ اچھا ہے اور بہتر ہونا چاہیے ہارش کے پاس بہتر ہونا چاہیے میں نے بتایا نا کہ ایک دو پرفورمس پر لانا سم ٹائم بیک فائر ہوتا ہے اب اکیلی اس نے پچیس تیس کیے وے اس میں ہم لوگ بڑے خوش ہیں اور ڈمیسٹک میں اس کو بڑا کچھ کرنا پڑے گا جو کرکٹ ڈمیسٹک میں ملتی ہے جیسے اب ہی آسٹریلیا سے آیا ہے اس کو چاہیے کھیلے وہ جتنے ڈمیسٹک میں میکچز مل رہے ہیں نہ کہ آپ اس کو ٹیم کے ساتھ رکھے ڈیک آؤٹ میں بٹھائی رکھے رزوان کھیل رہا ہو ڈیک آؤٹ میں بٹھا ہو تو وہ نقصان اس کا ہارش کا بھی ہے کنٹری کا بھی ہے تو ایسے پلیئروں کو جب آپ ہوم سیریز کھیل رہے ہو ڈمیسٹک کھیلنے دیں جب ضرورت ہوگی تو بلا لیں اور اچھا پاکستان کے پاس ایک کمپیٹیشن آگیا ہوا ہے ہیلتی ہے کمپیٹیشن ہونا ضروری ہے لڑکے ریلیکس نہیں رہتے اور رزوان کا تو اس وقت میچ کوئی بھی نہیں ہے سرفراز بھی ہے صرف ہارش نہیں ہے بہت سی اپشن آگی ہے ہارش سے پہلے روحیل نزید تھا اسلامباد کا اس پر بڑی انویسمنٹ کی ہوئی ہے اس کو اے ٹیم کے بھی ٹورز کروائے ہوئے ہیں کپتان بنا کے بھیجا گا اس نے پرفارمنس دی ہوئی ہے نہ کہ ہم نے صرف ہارش پہ فوکس کرنا ہے اور ان لڑکوں کو بھی سوچنا پڑے گا ان کو بھی اپنے ساتھ رکھنا پڑے گا کیمپ میں لانا پڑے گا نام لینا پڑے گا پرفارمنس ہوں کی یہ نہیں کہ ہمیں رزوان مل گیا تو ہارش کا نہ سوچیں ہارش مل گیا تو روحیل نزید کا نہ سوچیں اور یہی چیزیں مرحال سے دیکھنی پڑے گی